بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وزیراعظم عمران خان سابق وزیراعظم عمران خان کی اور ٹارنی جنرل ہوئے نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی سامنے پیش ہوئے اور اس میں عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ پیش ہوئے اور ان کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہ سارا بتایا گیا عمران خان کے وقیل نے ساری چیز بتائی گئے جس طریقے سے گرفتار کیا گیا اس طریقے سے اٹھایا گیا شیشے توڑ کر اور جب وہ بائیو میٹس کروا رہے تھے وہ ساری ڈیٹیلز اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سب کچھ کر دیا گیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے ساری ڈیٹیلز بتائی گیا کہ دروازے توڑ گیا کھریاں توڑی گیا سب کچھ کیا گیا اور یہ اس کے بعد امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے ریکارڈ کے مطابق شاید کوئی اور مقرر کوئی اور مقرر تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ بائیو میٹس کرانہ عدالتی عمل کا عمل کا حصہ ہے عمران خان کے ساتھ بس سلوکی پر تشدد گرفتاری ہوئی ریکارڈ کے مطابق مقدمہ شاید کوئی اور مقرر تھا چیف جسٹس عمر عزابندیال صاحب نے کہا کہ کوئی اور مقدمہ تھا اور ادھر نیب کی ٹیم فورسز کے ساتھ کیسے پہنچی خوف کی فضاء بنائی گئی چیف جسٹس عمر عزابندیال صاحب نے کہا کہ خوف کی فضاء بنائی گئی کیا آپ کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات کے لیے مقرر تھی عمران خان کو دوسرے کیسے میں گرفتار کیا گیا چیف جسٹس نے کہا عمران خان دستور ترخواست جمع کرانے کے لیے بائیو میٹرک کروانے گئے تھے عمران خان کو ایک اور کیسے میں بھی طلب کیا گیا تھا چیف جسٹس پاکستان نے کہا کیا کسی شخص کو احیاطہ عدالت سے احیاطہ عدالت سے گرفتار کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا نیب کو ریجسٹ آرز ہائی کورٹ سے گرفتاری سے پہلے اجازت لینا چاہیے تھی نیب نے عدالت کی توہین کی ہے چیف جسٹس مطابندیال صاحب نے کہا نیب کو کتنے افراد نیب نے نیب کو کتنے افراد نے گرفتار کیا چیف جسٹس عمران خان کو اسی سے نوے افراد نے گرفتار کیا وکیل عمران خان نے بتایا نوے افراد احیاطہ عدالت میں داخل ہوئے تو عدالت کی کیا توقیل رہی چیف جسٹس مطابندیال صاحب نے کہا کسی بھی فرد کو احیاطہ عدالت سے کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے ماضی میں عدالت میں توڑ کرنے پر وکلا کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی گئی کسی فرد نے عدالت کے سامنے سرنڈ کر دیا تو اس لوگ اس کو گرفتار کرنے کا کیا مطلب ہے چیف جسٹس آپ پوچھ رہے ہیں کوئی شخص بھی آئندہ انصاف کے لیے خود کو عدالت میں محفوظ تصور نہیں کرے گا گرفتاری سے قبل ریجسٹار سے اجازت لینا چاہیے تھا کیا اجازت لی گئی تو اجازت نہیں لی گئی تھی اس کا تسلیم کیا عمران خان کی قبل از گرفتاری کے درخواست اسلام ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکیل سلمان صفدر جو تھے وہ پیش ہوئے تھے ہم اس وقت عدالت کی عزت اور انصافی فرامی کا معاملہ دیکھ رہے ہیں جسٹس محمد علی مزر صاحب نے کہا عدالت دیکھے کہ ورنگ گرفتاری کی تعمیر کس طریقے سے کرائی گئی اور آئیو کی عدم موجودگی میں نیب نے عمران خان کو گرفتار کیا عمران خان سپریم کورٹ کو عدالت کی توقیر کو بحال کرنا ہوگا نیب نے منتخب عوامی نمائندوں کی تزہیق سے گرفتار کیا ہر طریقہ کار یہ طریقہ کار بند کرنا ہوگا جسٹس صاحب نے اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بائیومیٹر کروالی تھی کیف جسٹس نے کہا عمران خان کی درخواست کو نمبر لگ چکا تھا وکیل بریسٹر گوھر نے بتایا ہم نے اس دن درخواست اس طرح کے لیے مقرر کی تھی کیا ورنگ گرفتاری چیلنج کیا گیا جسٹس محمد علی مظر صاحب نے کہا ہمیں ورنگ گرفتاری جاری ہونے کا پتہ ہی نہیں بریسٹر گوھر نے کہا گرفتاری کا عجرہ کا علم بھی نہیں تھا بریسٹر گوھر نے بتایا ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ لیڈرز عدالت میں پیشی پر لوگوں کے ساتھ مات آئیں جسٹس محمد علی مظر ہر پیشی پر عدالتوں کے باہر ہنگامے ہوئے تھے اس وقت ہم گرفتاری کے طریقہ اور عدالت کی توقیر کا معاملہ دیکھیں گے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہم کسی کو عدالت کے اندر تحفظ ملنا چاہیے ہر کسی کو عدالت کے اندر تحفظ ملنا چاہیے ہم اب یوٹورین جنرل کو طلب کرتے ہیں چیف جسٹس میں داخل ہو تو وہ بظاہر عدالت کے سامنے سرنڈر کرتا ہوا نظر آتا ہے جسٹس عمر اللہ صاحب کہتے ہیں اس سارے واقعے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر سے پوچھنا چاہیے چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ کا کیس ہے جب کوئی شخص عدالت ہی حاتے میں داخل ہو تو اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا جسٹس محمد علی مظر صاحب نے کہا ہم اس کیس میں اٹھاری جنرل کو طلب کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب نے کہا ہم سیاسی لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ سیاسی معاملات عدالتوں میں نہ لائیں جسٹس عطر من اللہ صاحب باہر جو کچھ ہو رہا فوجی طور پر ہوک جانا چاہیے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا انصاف کے لیے ضروری ہے کہ عدالتوں میں تحفظ ملنا چاہیے چیف جسٹس صاحب نے کہا لیڈرشپ کو اپنے فالورز کو روکنا چاہیے جسٹس عطر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نیب کے ورنٹ کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا نیب کے ورنٹ کے بارے میں علم نہیں تھا سیکری داخلہ نے بتایا کہ ہمیں ورنٹ کے بارے علم نہیں وکیل شعب شہین کی عدالت میں پھر پیش ہوئے ہیں غائی کورٹ میں تین مقدمات ہیں تین مقدمات میں زمانت کی درخواستیں جمع کرائیں وکیل بیریسٹر گوھر نے بتایا نیب نے اس کیس کو ایک کالپ نوٹس جاری کیا جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا آپ نے کالپ نوٹس کا کوئی جواب دیا جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا بزائے لگ رہے ہیں انہوں نے کالپ نوٹس جاری کیے اور اسی قسم کی حرکتیں پہلے کر چکا اس قسم کی کاروائیاں ختم ہونی چاہیے لوگ عدالتوں میں انصاف کے لیے آتے ہیں اگر لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد ختم ہو گیا تو کیا ہوگا چیف جسٹس صاحب نے کہا جو محول پیدا کیا گیا وہ افسوسناک ہے اتر من اللہ صاحب نے کہا یہ عدالتوں کے احترام کا طریقہ کار نہیں اتر من اللہ صاحب نے کہا سیکری داخلہ کو بھی گرفتاری کے ورنٹ کا علم نہیں تھا اور رول آف لاؤ عمل درامت ختم ہونے کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے یہ عدالت کمرہ عدالت کی کاروائی بہت ہی امپورٹنٹ کاروائی کھیجی ممران خان نیر کے تمام مطلقہ کیس کا جواب دے رہے تھے ممران خان کے وقی بتا رہے ہیں ہم یہاں کیس کے میرٹ پر ڈسکس نہیں کریں گے چیف جسٹس صاحب نے کہا اصل معاملہ کوٹ کی توہین کا ہے ہمارے لئے وقت ورنٹ آف آرسٹ سوال ہی نہیں ہمارے لئے اس وقت ورنٹ آف آرسٹ سوال ہی نہیں ہے یہ بات درستہ بلکل ہر کوئی رول آف لاؤ کی بات کر رہا ہے لیکن کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا اور نہ ہی کوئی اس پر عمل کرنا چاہتا ہے جسٹس ستر منڈلہ صاحب نے کہا اس کے بعد کیا آہتہ عدالت سے گرفتاری سے قبل تفتیشی افسر نے اجازت لی چیف جسٹس سمرتہ بندیال صاحب نے سوال اٹھایا ورنٹ کی تکمیل کس نے کی چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں وزارت داخلہ کی تعمیل کے لئے خط لکھا تھا اٹولین جنرل نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ورنٹ کی تعمیل تفتیشی افسر یا نیب نے نہیں کی نیب آرڈینس کے مطابق ورنٹ کی تعمیل کون کروائے گا چیف جسٹس سمرتہ بندیال صاحب گرفتاری کیا تو کیا آپ گھر پر گرفتاری کی کوشش کی جیسے اطولینلہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا آپ جان بوچھ کر کورٹ روم کے اندر سے گرفتار کرنا چاہتے ہیں چاہتے تھے چیف جسٹس صاحب نے کہا یکم مئی سے آٹھ مئی تک آپ نے نوٹس پر تعمیل کرانے کی کوشش کیوں نہیں کی چیف جسٹس صاحب نے سوال اٹھایا جیسے اطولینلہ صاحب نے پوچھا کہ ملزم لاہور کا رہائیسی ہے آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے بجائے فاقی حکومت کو کیوں لکھا معاملہ تو معاملہ کو پہچیدہ مت بنائیں یہ پولٹیکل انگینئرنگ ہے جو کی گئی انکوائی مکمل ہونے کے بعد ہر رپورٹ ملزم کو دینا لازمی ہے وکیل عمران خان نے کہا کیا عمران خان شاملے تفتیش ہوئے تھے جسٹس محمد علیہ مزہد صاحب نے سواب پوچھا عمران خان نے نوٹس کا جواب نہیں جواب نیب کو ارسال کیا تھا نیب کو ورنٹ غیر قانونی تھا نیب ورنٹ کا نہیں تعمیل کرانے کا طریقہ اصل ایشو ہے نیب ورنٹ تو عمران خان نے چیلنج ہی نہیں کیے جسٹس محمد علیہ مزہد